السلام علیکم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاک پروردگار کا کہ آج اس مبارک جلسے میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو مل کر یہ خوش خبری کہ ہمارے جناب بیزیٹ زمیر احمد خان کا جو پروگرام ہے کہ حج کو والنٹیرز کو بھیجنے کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لئے خبول فرمایا اس کے ساتھ ساتھ سٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام جناب تنویر حاشمی صاحب زین اللہ عبدین صاحب ڈاکٹر محسود عمران صاحب ان سے بھی ملنے کا موقع ملا اور آپ کے سامنے ابھی سارے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے بیان فرمایا تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا بس زاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے موقع ہر وقت نہیں ملتے یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک تحفہ دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے یہ ایک راستہ کھولا ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں صحیح طریقے سے جو بھی وقت ملتا ہے حرم شریف میں گزاریں چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے وہ مدینے میں ہو صرف فوٹلوں میں مت بیٹھنا جتنا بھی وقت ملتا ہے وہاں پر اگر وہاں پر آپ ایک نماز پڑھیں گے تو اس کا سواب ہزار نمازوں کا سواب آپ کو ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی آپ کے عمر خضا ہے عمر خضا پڑے اور زیادہ سے زیادہ آپ نماز پڑھ کر آپ کے مرہومین کو بخشائیں نماز پڑھ کر آپ کے خاندان والوں کو بخشائیں اس سے کافی فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص کر آج کر ہندوستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے مہربانی سے ذرا سنتی نہیں تو باہر جاؤ سندر اللہ ایسا مبارک جلسہ ہے یہ جلسے میں جب آ کر رہیں جن لوگوں پانچ منٹ سننے کے واسطے کیا ہے ابھی تمہیں لوگوں کو سب سے پہلے ہج تو آگے ہے اس سے پہلے جتنے آج کل پرسوں عمرہ کو جا رہے ہیں میں سبی کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور خاصے ابھی ہمارے مولانا تنویر حاشمی صاحب بھی بات کیا ہے اور مولانا عمران بھائی بھی بات کیا ہے اور اس پورگرام میں ہمارے نصیر بھائی ہے زمیر بھائی تو آپ پورے کرنا ٹرک کا بچہ بچہ جانتا ہے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں just recently کئی سالوں سے تو عمرہ کو حج کو آپ غریبوں کو اور کئی موزنز کو پیشمام کو ورکرز کو بھیج رہے ہیں اور اسی کے ساتھ سب سے پہلے خدمات حج میں اتنی خدمات ہوتے ہیں میں بول نہیں سکتا بہت جب میں ابھی یمیلے بھی نہیں تھا تو میں یہاں پہ اسکول چلا آتا ہوں تو ٹیپو بھائی انہوں جانتے ہیں کہ میرے اسکول کے کچھ دو چار چھے بسس ہمیشہ حج میں مانگاتے تھے پندرہ بیس سال سے کنٹینیو تو میں اسی طرح زمیر بھائی کو جب وہ منیسٹر تھے میں اسٹیج پہ ملا تو ٹیپو بھائی تھوڑا سا انٹوڈیشن کرائے آپ کے بھی خدمات ہیں اور آپ کے بسس یہاں پہ آتے ہیں تو مجھے جب ہاتھ پکڑ کے بولے جو بھی انسان یہاں پہ خدمت کر رہا ہے اور دیفنیٹلی میں تم دیکھنا ایک نہ ایک دن تم بھی بہت بڑے اللہ تم کو اس کا حجر ملے گا بول کے تو اللہ مجھے آج یہ پوزیشن پہ خدمات کرنے کے مجھے جس طرح سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا چھوٹا لوگ بیک اٹھاتے ہیں لگیج کا کام کرتے ہیں حاجی بھائی ان کے خدمت کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملا ہے تو زمیر بھائی اندر بول رہے تھے کہ میں میں نہیں میں خالی ذریعہ ہوں بلکہ ذریعہ ہونا بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس پہلے دل ہونا چاہیے جس کے پاس دل ہوتا ہے اللہ انہی سے کام لیتا اور ہمارا اسلام بھی جب تک تمہیں ایسا کرتے رہیں گے تمہا کو میں کسی کے سامنے سر جھگاتا نہیں روں گا بھول گا تو ہم لوگ ہمیشہ ہمارا بھی ہاتھ اسی طرح سے رہے موسیقی